ایک سردار کو اپنی بیوی کے افیر کا پتا چلا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو خود گولی مار دے گا یہ سوچ کر وہ گر گیا اور بیٹ پر بیوی کے سامنے بیٹھ کر پستول نکال کر لوڈ کر کے اپنی کند پٹی پڑا کر دیا بیوی ہنسنے لگی تو سردار غصے میں بولا اتنا خوش مت ہو اگلی بار تمہاری ہے ایک پتھان کو دل کا دوڑا پڑ گیا تو پتھان ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا جاؤ اپنی ایسی جی کرواؤ پتھان لبارٹی میں گیا اور بولا بائی جان میرے دل کی سی اینجی کر دے ایک شیک نے اپنے زونگ کے نمبر سے ڈیم کے لیے دس روپے کا فینڈ والا میسیج سینڈ کیا تو زونگ والوں کا ریپلائی آیا شیکہ بندہ بن جا پہلے ایڈوانس والے پنجھر پے واپس کر ایڈا تو آیا سخی گرمیوں میں سردار کی گھر مہمان آگئے سردار مہمان سے بولا اس پنکھے کے نیچے بیٹھو آپ کو سواب ملے گا مہمان وہ کیسے سردار کیونکہ یہ میں نے مسی سے اتارا ہے پولیو ٹیم دروازے پر آئی پتھان بیوی سے بندوق اور کارتوس کہاں ہے پولیو ٹیم بھاگ گی پیچھے سے پتھانے آواز جی او بھائی یہ میرے بچے کے نام ہیں ایک لڑکی کو نام علوم نمبر سے فون آیا لڑکا ہیلو لڑکی کون ہو تم لڑکا میری بات تو سنو لڑکی مجھے کچھ نہیں سننا میں شادی شدہ ہوں اور میرے پاس بہت اچھا شہر ہے لڑکا میں سیٹی تھانے سے بول رہا ہوں اپنے شہر کو آ کر لے جاؤ لڑکیوں کو چھیرتے پکڑا گیا ہے ایک مولوی کی مشوقہ بن گئی مولوی ایک دن ملاقات پر گیا لڑکی نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بولی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مولوی بولا بس تم اپنے اببا کو کہنا کہ اس بار قربانی کی خالے مجھے دینا سردار کی بیوی شادی کی پہلی رات بے ہوش ہو گئی دوستوں نے سردار سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو سردار بولا میری بیوی نے کہا آج کچھ ایسا کرو کہ میرے پسینے چھوٹ جائیں میں اٹھا اور پنکھا بند کر کے سو گیا سالی گرمی سے بے ہوش ہو گئی لڑکی سہیلی سے کل رات سپنے میں مجھے کوئی چاکو سے مارا رہا تھا سہیلی تو ڈارمات سپنے اگر ساتھ ہوتے تو میں روز وہ پریگنٹ ہوتی ہس بینٹ کل میرے خواب میں ایک لڑکی آئی تھی وائف اکیلی آئی ہوگی ہس بینٹ تم کو کیسے پتا وائف اس کا ہس بینٹ میرے خواب میں آیا تھا بیوی مجھے لگتا ہے آپ کا پروسن کے ساتھ نجائز تعلق ہے شوہر پاگل ہو کیا تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو بیوی وہ اس لیے کہ کل جب اس کا شوہر آئے تو آپ کا انڈر ویئر پہنے ہوئے تھے ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا چرسی نے سگرٹ شرٹ کی جے میں چھپا لیا باپ تم سگرٹ پی رہے تھے چرسی بولا نہیں ابو جی باپ تو پھر شرٹ میں سے دعا کیوں نکل رہا ہے چرسی اببا جی آپ نے بات ہی دل جلانے والی کی ہے پولیس نے سردار کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا سردار اندر سے بولا کون پولیس والا دروازہ کھلو تم سے بات کرنی ہے سردار تم کتنے لوگ ہو پولیس والا ہم تین لوگ ہیں سردار بولا تے ماما پھر آپ سے گال کر لو لڑکا لڑکی سے بس میں آپ کے ایپل مجھ سے ٹچ ہو رہے تھے لڑکی ایپل میرے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے لڑکا ایپل تو آپ کے ہیں لیکن جوس میرا نکل رہا ہے گرامر کی ٹیچر نے پتھان شغیر سے پوچھا تم ناچ رہے ہو وہ ناچ رہے ہیں ہم سب ناچ رہے ہیں بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے پتھان بولا میڈم یہ بغیرتی کا زمانہ ہے ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا لڑکی اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ہوگا مولوی ارے توبہ کرو ورنہ سیدھا دوزک میں جاؤ گی لڑکی اور اگر مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو مولوی بولا بہت تیز ہو ڈریکٹ جنت میں جانا چاہتی ہو